اسلام علیکم سابر ٹی وی کے موزد ناظرین ناظرین کچھ جنہوں سے اس حاشم زیادہ کی پوٹو وائرل کی گئی ہے کہ یہ کرونا کا شکار ہو گیا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگ کو مکمل ثبوت کے ساتھ مکمل پروف کے ساتھ دکھا دیں گے کہ کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ تو یہاں پر مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سابر ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں بند ایک ان کو بھی ضرور دبائے تاکہ ہم جو ویڈیو اپلوڈ کے لئے اپلوڈ کریں وہ آپ کو نوٹفکیشن کے ذریعے مل جائے چین کے شہر وہان سے شروع ہونے والا یہ وبا دنیا بر میں تواہی مچا دی ہے اب تک اس محلق وبا سے دنیا بر میں چیلک چودہ ہزار سے افراد متاثر ہو چکے ہیں جبکہ اٹائیس ہزار سے زائد افراد عبدی نین بھی ہو چکے ہیں دوستو گزرشتہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر اپنی حکسورت ترین مسکراہت سے دنیا بر میں شخرت حاصل کرنے والی ایران کی بیوی مارڈل حاشم زالت سے متعلق ویڈیو زیرے گردش کر رہی ہے کہ وہ بھی علمی وبا کا شکار ہو گئے ہیں لیکن کیا یہ سچ ہے کہ حاشم بھی اس وبا کا شکار ہو گئی ہے جہاں دوستو آپ نے بلکل غلط سنا ہے سوشل میڈیا پر اس خوالے سے گردش کرنے والی ویڈیوز بیوی مارڈل حاشم زیادہ نہیں ہے بلکہ انہی کی طرح دیکھنے والی کوئی اور بچی ہے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی کچھ ویڈیوز کے سکرین شٹ آپ بھی ملادہ کیجئے دوستو زیرے گردش ویڈیوز کے حوالے سے حاشم زارہ کی نام سے آفیشن انٹرگرام ایکاؤنٹ چلانے والے ان کی والدہ سے ربطہ کیا گیا تو انہوں نے بتا کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیوز میں حاشم زیادہ نہیں بلکہ انہی کی طرح کوئی اور بچی ہے انہوں نے بتا کہ بیبی بلکل ٹک ٹاک ہے اور اس علمی وبا کا شکار نہیں ہے دل میں آپ بھی حاشم زارہ کی والدہ کے رادے عمل ملادہ کیجئے اور فائنری فرنڈ آپ بھی حاشم زارہ کی کچھ خطورت تصویریں آپ بھی ملادہ کیجئے سو فرنڈ اگر آپ لوگو کی ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور نیچے کامنٹ بوکس میں اپنے رائے کا اسخار ضرور کیجئے گا سو میں ملتا ہوں آپ لوگو کے ساتھ ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ